نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمیں چینل گوبیت گوپال میں پھر سے ایک بار دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنجیب بالیان جی کے کیس کو لے کر ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ سنجیب بالیان جی نے سچھمیتروں کو نیائے دلانے کے لیے ایک کیس تاقل کیا ہے اور وہ پہلے کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا سپریم کورٹ نے اس کیس کو خارج کیا اور کہا کیا پروپر ویسے آئیے پہلے ہائی کورٹ میں جائیے اور وہاں پر اپنی بات رکھی ہے اگر وہاں کوئی نہیں سنتا ہے یا نہیں کہ آپ کا کیس وہاں سے خارج ہوتا ہے یا جو بھی کوئی آرڈر آپ کا آتا ہے اور اس سے آپ سنتوشت نہیں ہیں تو آپ سپریم کورٹ آ سکتے ہیں اسی کرم میں ہائی کورٹ میں کیس لگایا گیا جس کی سنوائی 23 مارچ کو تھی اور 23 مارچ کو سنوائی ہوئی ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اس سنوائی میں اس کیس کو بھی خارج کر دیا گیا یعنی اس کیس کو خارج کرنے کے ساتھ سانجیب آلیان جی پر جرمانہ بھی لگایا گیا پہلے دبا بنایا گیا کہ وہ اپنے اس کیس کو باپس لے لیں اور انہیں وارنک بھی دی گئی کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی سنوائی کے لیے انہوں نے جب آگے اپیل کی تو کیس کو سننے کے بعد انہوں نے ساپ طور پر منہ کر دیا اور کیس دشمس کر دیا ساتھی ساتھ جرمانہ بھی لگایا ہے اب بات کریں کہ کوٹ آرڈر آنے سے پہلے سنجیب آلیان جی نے اپنی پرتکریہ سوسل میڈیا پر کیس پرکار دی سنجیب آلیان جی نے سندیس دیا یہ اب بتایا کہ سچھا مطر بھائی بینوں آپ کو پریشان ہونے کی آوشتہ نہیں ہے ہاں ہماری لڑائی لمبی ہے اور یہ لڑائی اب کانونی طور سے ہٹ کے بھی کچھ اور نہیں ہو گئی ہے کیونکہ ہائی کوٹ کے ججوں کو کوئی ادھکار نہیں ہے کہ وہ کسی پر یاچھ کا واپس لینے کا دباب بنائے اور پینلٹی لگانا یعنی کوٹ آرڈر میں پینلٹی لگانا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے کہا ہے تو وہ انتیار کر رہے تھے کہ چلیے دیکھتے ہیں کیا کوٹ آرڈر میں پینلٹی لگتی ہے بات آتی ہے کہ انہوں نے پسٹ کیا ہے کہ ہم اپنی لڑائی سپریم کوٹ تک پھر سے لے جائیں گے کیونکہ ہائی کوٹ نے جو کیس خارج کر کے پینلٹی لگائی ہے وہ ایکچولی پینلٹی سنجیب آلیاں جی نہیں بھریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کوٹ کے جج کے دوارہ ہی بھر بائیں گے کیونکہ ہم ان کے نردیس کے انترگت ہی تو ہائی کوٹ گئے تھے ہم تو ڈائرٹ اپنی یاج کا لے کے سپریم کوٹ گئے تھے اور مہاس انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس لیورٹی ہے آپ اپنی بات ہائی کوٹ میں رکھ سکتے ہیں اسی لیورٹی کو لے کے ہم ہائی کوٹ آئے اور یہاں پر ہم پر دواب بنایا گیا ہے کہ آپ یہ اچھی کا باپس لیں اور یہ اچھی کا باپس نہیں لی تو جرمانہ لگا دیا اب وہ انتیار کر رہے ہیں کہ کوٹ آرڈر میں جو ہے کیسے بھی پینلٹی لکھی آ جائے تو ہم اس کو لے کے لڑائی سپریم کوٹ میں لڑائی اور سپریم کوٹ میں لڑائی سچھا مطرہ کی بعد میں لڑی جائے گی پہلے لڑی جائے گی کہ ہائی کوٹ کے جس صحیح ہیں یا سپریم کوٹ کے جس صحیح ہیں یہ ان کی پرتکرہ ہے آپ نے دیکھی لی ہوگی سوچل میڈیا پر اور ہمارے سکین پر اب ہم بات کریں کوٹ آرڈر کی کہ ان کے اس اندیز کے ملنے کے کچھ سمیے بعد ہی سوچل میڈیا پر ہائی کوٹ کا آرڈر بھی اپلوڈ ہو گیا جی ہاں کوٹ آرڈر اپلوڈ ہونے کے بعد ساری ستی سامنے آگئی کوٹ آرڈر میں وہ چار بندوں ڈکلیئر کیے ہیں جن کو لے کے انہوں نے پریئر کیے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سچا میتروں کو نیائے دلانے کے لیے سنجیب آلیان جی پریاس کر رہے ہیں تو وہ کیا ان کون سے طریقے ہیں کون کون سے پریاس ہیں ان کے وہ اس میں چار بندوں میں دے رکھے ہیں ہم سنجیب میں بتا دیتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ سچا میتروں کا سمائجن جو نرست ہوا تھا وہ بحال کیا جائے یعنی سچا میتروں کو پھر سے ساہے گدہ پت پر باپس لائے جائے وہ بھی اسی بہتر ماند کے ساتھ اور ایریئر کے ساتھ یعنی کہ سچا میتروں کو ایریئر بھی ملے اور ساتھی ساتھ اسی پت پر وہ باپس پلوٹ ہے سچا میتر سمائجن بحالی کی مانگ ہے پہلے بندوں میں اور دوسرے بندوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ریسپونڈنٹ کو بھی بھی ریگولائز کیجئے جو نائنٹی نائنٹی سیون سے دو ہزار ایک تک ایجٹینی رہے ہیں ان کی ڈگری ایکولینٹ ٹو بی ٹی سی ہے انہوں نے سیوہ بھارتی مندر پارنسی سے یہ سب کیا ہوا ہے ان کو بھی ریگولائز کرنے کی بات کہیے تیسے بندوں میں سچا میتر کو لے کے پھر سے باپس آئے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا بیس نو دو ہزار سترے اس کا خندن کیا جائے یعنی اس کو ختم کیا جائے تاکہ اس سچا میتروں اپنے پت پر بہا پس آ سکے چوتھے بندوں کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے سچا میترے جو ان پریستیوں میں جو اس بھی سمیے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے چاہے وہ کسی بھی بیماری سے ہرٹے ٹیک سے آتمتیا سے گئے ہیں ان کو ان کے پریوار والوں کو 20 لاکھ روپے کا موابشہ دیا جائے یہ چار بندوں یہ کیس خارج کر دیا گیا ہائی کوٹ کے دوارہ لیکن اس کوٹ آرڈر میں اگر آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ اس کوٹ آرڈر میں ایک ہزار روپے کی پینلٹی لگائی گئی ہے سنجیب آلیان جی پہ جی ہاں پیسے سننے میں آ رہا تھا کہ دس سے ہر روپے کی پینلٹی ہے لیکن کوٹ آرڈر میں ماتر ایک ہزار روپے کی پینلٹی لکھ کے آئی ہے تو اب جیسے سنجیب آلیان جی چاہتے تھے کہ ایک بار بس ہائی کوٹ آرڈر میں پینلٹی سبز لکھ دے وہ پھر اس کو لے کے میں سپریم کورٹ جاؤں گا تو یہاں پینلٹی لگی ہے ہزار روپے کی اب کیا سنجیب آلیان جی ہزار روپے کی پینلٹی گلو کے سپریم کورٹ میں جا کے ہائی کوٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے بیچ نینڈے لینے کا پریحاظ کروائیں گے یا پھر سچھا میں بتائے گا کہ کیا ہوگا سنجیب آلیان جی سے جیسے اپ ڈیٹ ملتی جائے گی ہم اپنے چینل کے مادرم سے آپ کو بتاتے جائیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل مت ملیے گا تاکہ سچھا میں سے جڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو سمیسے دے سکیں تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایسی ہی کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک لئے نمازکار جائیں